دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل رہنمائی روحانیت کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے مل سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کے میرے عمل کا عنوان ہے کہ خواب میں کسی کو پیغام دینا دوستو میرے اکثر دوستوں نے یہ فرمائش کی کہ کوئی ایسا عمل پیش کیا جائے کہ کسی کو خواب کے اندر اطلاع دی جائے پیغام دیا جائے جیسا کہ کوئی انسان لا پتہ ہو گیا ہو اور اس کو اطلاع دی جائے کہ واپس آجاؤ یا کوئی شخص گھر سے ناراض ہو کے چلا گیا ہو اور اس کو اطلاع دی جائے کہ جی گھر آجاؤ جو فلان حالات ہیں تو ایسے میں یہ عمل ان دوستوں کے لیے لا جواب ہے جن دوستوں نے فرمائش کی اس کے علاوہ دوستو اس عمل کے اور بھی بہت سے فائد ہیں جیسے کہ گھر میں جادو کا جاننا یا گھر میں کوئی بیماریاں ہیں اثرات ہیں ان کا پتہ لگانا کہ کس وجہ سے ہیں یا ہمارا دشمن ہے وہ قوم ہے جو کر رہا ہے جادو ہمارے پر اس کے علاوہ روزی رزق کی بندش ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے کس وجہ سے ہے اور اس کے علاوہ کوئی بہو بیٹی بہن اس کے اوپر پر بندش چل رہی ہے اولاد کی بندش ہو یا شادی کی بندش ہو رشتے آتے ہوں لیکن پسند نہیں کیا جاتے یا آتے نہیں ہیں پسند تو ایسے میں حالات کیوں ہو رہے ہیں تو یہ تمام معلومات کے لیے یہ عمل لا جواب ہے اور اگر آپ نیت کریں گے کہ کسی فلان شخص کو یہ پیغام دینا ہے اطلاع دینی ہے تو اس اطلاع کے مطابق بھی یہ عمل کامیاب ہوگا یعنی کہ یہ دونوں قسم کے فائد لیے جا سکتے ہیں یعنی کہ کسی مقصد کے لیے معلومات لینی یا پھر کسی کو پیغام دینا تو ایسے میں یہ دونوں طریقوں سے یہ عمل بہت ہی کامیاب عمل ہے اور انشاءاللہ جو شخص بھی عمل یہ کرے گا وہ خود یاد رکھے گا کہ واقعی کوئی عمل ہے اس عمل میں دوستو حصار کرنا پڑے گا حصار ایسے کرنا ہوگا کہ سات بار عیت القوسی پڑھ کر انگلی پہ شہادت کی انگلی پہ دائیں ہاتھ کی انگلی پہ ٹھونک مار دیں اور اپنے زمین پر جہاں مسلح پر بیٹھنا ہے اس کے آس پر دائرے کی شکل میں کھینچ کے زمین پر پھر بیٹھنا ہے اور جو الفاظ پڑے جائیں گے وہ الفاظ یہ ہیں یا فعالو اسلام علیکم یا اللہ یہ چھ سو ساٹھ بار الفاظ پڑے جائیں گے رضا مہ یہ شروع چاند رات سے عمل سٹارٹ کیا جائے گا اور چالیس دن پورے کرنے ہوں گے اور اکتالیس میں دن سے یہی الفاظ ایک سو آٹھ بار رضا مہرد میں رکھنے ہوں گے اور اول آخر درود پاک گیارہ بار ابراہیمی ضروری ہے اور جب عمل پورا ہو جائے تو اس کے بعد اسی طریقے سے دائرہ دوبارہ الٹے ہاتھ سے لگائیں یعنی کہ ہاتھ وہی شادت کی انگلی والا ہی ہوگا دم کرنی ہوگی ساتھ بار رہی تلکسی بمائے درود اول آخر ساتھ بار پڑھ کے یعنی کہ جب حصار لگانا ہے تب بھی بمائے درود ساتھ دفعہ اول آخر میں ساتھ بار رہی تلکسی پڑھ کر دھونک مارنی انگلی پہ دارہ کھینچنا ہے لیکن جب دائرہ توڑنا ہے تو اسی طریقے سے الٹے تو سمت میں یعنی کہ جدر سے انگلی آپ لے کے گئے ہیں جب توڑنا ہو تو وہ الٹی سمت سے لے کے آنی ہوگی بس یہی اس میں راز ہے اور دورانے عمل گوشت سبزی کچھی جو کھا لیتا انسان جیسے کیاز وغیرہ مولی وغیرہ سلاد وہ سختی سے اس میں پرہیز ہے اور جو شادی شدہ حضرات ہیں وہ حقوق زوجیت سے بھی پرہیز کریں ورما پھر بیماری لگنے کا امکان ہوتا ہے تو ایسے میں اس کا خاص پرہیز کیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اور ایسے میں چھیڑ کھانے لکنے والی کوئیتیں باز رہیں امید ہے دوستوں میری بات سمجھ آگئی ہوگی آپ کو باقی یہ شروع چاند سے عمل سٹارٹ کیا جائے چاند رات سے یا کوئی بھی تعین رکھ لیں رات کا عشاء کے بعد رکھ لیں سوتے وقت رکھ لیں ایک مقررہ وقت میں عمل ہوگا اور اس میں ایک اور بھی برباد کا خیار رکھنا دوستو وہ یہ ہے کہ جس جگہ پہ عمل کیا جائے وہ جائے نماز بھی ایک ہی ہو لباس بھی ایک ہی زمد شام کو پہنے اور صبح کو اتار دیں یا عمل کے دوران تہن لیں سفید قسم کا لباس اس کے بعد اتار کے اس کو لپیڈ کے رکھ دیں یہ تمام قائد و ضابط کے ساتھ عمل کیا جائے تو ہر صورت نکامیابی ہوگی اس عمل میں دورانے عمل کوئی ڈرخوف نہیں آتا ہے ہلکے ہلکے جسم کو جیسے چونک جاتا اس عطے میں انسان ایسے فیل ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ نے دوستو میں نے اپنی طرف سے کوئی بات پشیدہ نہیں رکھی ہے اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آئی ہے تو وہ مجھ سے رہنمائی لے سکتا ہے انشاءاللہ اللہ پوری پوری رہنمائی دوں گا اب دوستو اگلی ویڈیو کی آمد تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ فی امان اللہ